یہ ہے وقت میڈی زلا میرٹ کے قضبہ فلاودہ میں دو فروری دوہزار تئیس کو حضرت قطب جمال الدین شاہ رحمت اللہ علیہ کے سالانہ عرص مبارک کے موقع پر ایک شاندار کلہن مشاعرہ سابق چیئرمن فلاودہ سید مراج الدین صاحب کی صدارت میں منقد ہوا میلا سرپرستان رہے سید مراج الدین صاحب سابق چیئرمن فلاودہ نیر عالم قریشی صاحب سابق چیئرمن فلاودہ مرزا شفیق الدین صاحب سابق چیئرمن فلاودہ سید محمد عیسی صاحب فرزند سابق چیئرمن فلاودہ اور عبدالصمت صاحب چیئرمن فلاودہ اس مشاعرے میں کانگریسی نیتا سید ریحان الدین صاحب بھی جلوہ افروز رہے مشاعرے کے کنوینر رہے استاذ الشورہ انوار الحق شادہ فریدی صاحب الہاج مرزا حسیم الدین حمدم صاحب اور ماسٹر فیاض علی نادر صاحب صدر میلا کمیٹی رہے نفیس راجہ صاحب انساری نائب صدر میلا کمیٹی رہے نعیم انور صاحب قریشی میلا سیکرٹری رہے نائب مرزا صاحب اس کے علاوہ میلا ارس کمیٹی فلاودہ کے سبی اہدے دران و میمبران نے اس مشاعرے کو کامیاب بنانے میں اپنا نمائی کردار ادا کیا سادت حسن رزوی صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کے وہ تشریف لائیں سادت علی رزوی نوجوان ہے یقیناً اچھے شعر سننے کو ملیں گے میں گزارش کر رہا ہوں کے تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں سلام علیکم بہت ہی خوبصورتی سے بھی تک آپ سننے ایک بات آپ کو بتا دوں اگر سب سے زیادہ آپ کے تعلیوں کی کسی کو ضرورت ہے تو وہ مجھے ہے اس ٹیج کے سب سے چھوٹے شاعر ہونے کی حیثیت سے یہاں پر کھڑا ہوں عمر میں بھی اور شاعری میں بھی پڑھئے پڑھئے سادت بھائی سب آپ کے ساتھ ساتھ پڑھئے کرتا ہوں سنیں کہ وہ وار کر کے پیٹ پہ پچھتا رہا ہے پر وہ وار کر کے پیٹ پہ پچھتا رہا ہے پر اس سے کہو کہ کوئی شکایت نہیں ہمیں وہ وار کر کے پیٹ پہ پچھتا رہا ہے پر اس سے کہو کہ کوئی شکایت نہیں ہمیں وہ وار کر کے پیٹ پہ پچھتا رہا ہے پر اس سے کہو کہ کوئی شکایت نہیں ہمیں جب ہم کریں گے سامنے آ کر کریں گے وار پیچھے سے وار کرنے کی عادت نہیں ہمیں آہااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا جو اترن یہاں میری اور یہ چار مصرے اور ہیں کہ واقف ہوں خوب اس سے ہے معلوم سب مجھے اوپر ہے کتنا اور وہ کتنا زمین میں واقف ہوں خوب اس سے ہے معلوم سب مجھے اوپر ہے کتنا اور وہ کتنا زمین میں ایسا نہ ہو کہ ہاتھ کو اپنے ہی کاٹ لے خنجر چھپا رہا ہے وہ جو آستین میں کیا کہنے ہیں شکریہ اور ایک غزل سے چند اشار پیش کرتا ہوں بے باد دل کو یوں ہی دکھانا سہی نہیں اپنوں کو اس طرح سے ستانا سہی نہیں بے باد دل کو یوں ہی دکھانا سہی نہیں اپنوں کو اس طرح سے ستانا سہی نہیں سردی کی ٹھنڈی رات اور اس پر ہوا یہ تیز ایسے میں تیرا چھوڑ کے جانا سہی نہیں بہت اچھا ہے بھائی بہت اچھا ہے ایسے میں تیرا چھوڑ کے جانا سہی نہیں گھر میں کمائی لائی جو بیٹی تو رو دیئے گھر میں کمائی لائی تو کہ گھر میں کمائی لائی جو بیٹی تو رو دیئے لگتا تھا جن کو بیٹی پڑھانا سہی نہیں بہت امدہ گھر میں کمائی لائی جو بیٹی جو رو دیئے لگتا تھا جن کو بیٹی پڑھانا صحیح نہیں اور اس شیرفر یہاں سے وہاں تک سب کی دات چھاتا ہوں اسٹیج کی مشرکت چاہتا ہوں گے لگتا تھا جن کو بیٹی پڑھانا صحیح نہیں اور الٹا جواب کر گیا ہشیار باپ کو لگتا تھا جن کو بیٹی پڑھانا صحیح نہیں الٹا جواب کر گیا ہشیار باپ کو بیٹا جواں ہے ہاتھ اٹھانا صحیح نہیں لگتا تھا جن کو بیٹی پڑھانا صحیح نہیں اُلٹا جواب کر گیا ہشیار باپ کو بیٹا جواں ہے ہاتھ اٹھانا صحیح نہیں اور ایک غزل سے دو تین شعر رو رہے ہیں کہ اتنا کرم کیوں آپ نے سرکار کر دیا نہ اہل کو بھی صاحب کردار کر دیا اتنا کرم کیوں آپ نے سرکار کر دیا نہ اہل کو بھی صاحب کردار کر دیا وہ بے وفا کے نام سے مشہور ہیں مگر ہم کو انہی کے پیار نے گلزار کر دیا وہ بے وفا کے نام سے مشہور ہیں مگر ہم کو انہی کے پیار نے گلزار کر دیا بیٹی کی روشنی رہی محدود گھر تلک ہم کو انہی کے پیار نے گلزار کر دیا بیٹے کی روشنی رہی محدود گھر تلک بیٹی نے دو گھروں کو چمکدار کر دیا بیٹے کی روشنی رہی محدود گھر تلک بیٹی نے دو گھروں کو چمکدار کر دیا شادی کو گھر سے بھاگتے ناٹک کے سینے اس شادی کو گھر سے بھاگتے ناٹک کسی نے بیٹی کے بیٹھے باپ کو ہوشیار کر دی کچھ بھی نہیں تھا ہوش وہ آیا تھا اس طرح کچھ بھی نہیں تھا ہوش وہ آیا تھا اس طرح میرے بھی دل میں کوئی سمایا تھا اس طرح آت اچھا ہے وائی میرے بھی دل میں کوئی سمایا تھا اس طرح اور ایسا لگا کہ چاند زمین پر ہے آ گیا اس رات اس نے خود کو سجایا تھا اس طرح ایسا لگا کہ چاند زمین پر ہے آ گیا اس رات اس نے خود کو سجایا تھا اس طرح اور جس شیر کی وجہ سے آپ کو سنا ہے میں شیر برز کرتا ہوں دعائیں چاہتا ہوں کہ اس رات اس نے خود کو سجایا تھا اس طرح اور جیسے کہ کھولنے کی ضرورت نہیں کبھی دعائیں ملنے چاہیں آپ سب کی کہ اس رات خود نے اس کو سجایا تھا اس طرح اور جیسے کہ کھولنے کی ضرورت نہیں کبھی قرآن اس نے گھر میں سجایا تھا اس طرح اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے شہر کے مشاعرے وقت میڈیا کی ٹیم کور کرے تو آپ ہم سے کانٹیک کر سکتے ہیں ہمارا کانٹیک اور وارٹسپ نمبر ہے ٹرپل آئین سیون سکس فور زیرو ٹو ایٹ سکس پھر کسی شہر سے کسی اور مشاعرے کو آپ تک پہنچائیں گے میں شفیخ خان وقت میڈیا کے لیے